بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے نمبر پہ اریتھرو سائٹس آپ پری میچور انفینٹس می بھی ایٹ گریٹر رسک فار اوکسیڈیٹیو ڈیمیج پیٹے ہم نے پڑھا یہ جو ویٹامن سی ہے یہ اریتھرو سائٹس بنانے میں ہیمیٹو پائسز میں کیا کر رہا ہے مدد دے رہا ہے اس پراسس کو فاسٹ کر رہا ہے جب ویٹامن سی کی کمی ہو جائے گی تو جو پری میچور انفینٹ ہیں ان میں کیا ہو جائے گا اریتھرو سائٹس کا اوکسیڈیٹیو ڈیمیج بڑھ جائے گی کیونکہ یہ انٹی اوکسیڈینٹ کے طور پہ کام کرتا ہے جب یہ ہو گا ہی نہیں تو اوکسیڈیشن ہو جائے گی بلڈ سیلز کی ٹھیک ہو گیا دوسرے نمبر پہ ایکسس ایکس کاربک ایسڈ ایکسکریٹڈ ان یورن گیوز آ فالس پولسیف ٹیسٹ فار اب جب مرسلین ویٹامن سی کی بوڈی میں بہت زیادی ہو گئی ہے ایک بندہ ایک دن میں وہ تمام غزہ کھا رہا ہے لیمن کھا رہا ہے سپائنچ کھا رہا ہے اونین کھا رہا ہے کیبج کولی فلاور کلیجے کھا رہا ہے تو اس میں ویٹامن سی کیا ہو گیا بڑھ گیا اس کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی امیر کبیر اور ہیلتھ کانشیس بند ہے کچھ لوگ وہمی ہوتے ہیں وہ چھو چھوٹی بات کو لکیر کے فکیر نہیں ہوتے بال کی خال اور خال کے بال اتارنے والے تو اب جس طرح آپ میں سے ماشاءاللہ بہت ساروں نے یہ پڑھ لیا اتنا علم اللہ نے آپ کو دے دیا تو وہ آج سے کس پہ شروع ہو جائیں گے تو ویٹامن سی انہوں نے اتنا کھائے کہ وہ بڑھ گیا تو اس سے بیٹے کیا ہوگا جب وہ یورینیٹ کریں گے اس میں ویٹامن سی کی مقدار زیادہ آئے گی تو جو شوگر کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو کیا ہوگا وہ پوزٹیو آئے گا جو یورین میں جو شوگر ہوتا ہے وہ شوگر کا لیول کیا ہو جائے گا بڑھ جائے گا کیونکہ بوڈی میں ایسکاربک ایسڈ بڑھ چکا ہے تو فالس ٹیسٹ آئے گا یعنی اس بندے کو شوگر ہے نہیں لیکن کیا ہوگا ٹیسٹ پوزٹیو آئے گا ٹھیک ہو گیا اس کے لئے اسے چاہیے کہ ویٹامن سی کا انٹیک کم کر دے اب تیسے نمبر پہ اور ویٹامن سی کا لیول ڈسٹرب ہونے سے کیلشیم اور اوگزالیٹ اور اوگزالیٹ کی پتھریاں بننا شروع ہو جاتی بڑھ ایم نے تین طرح کی ٹوکسیسٹی پڑی ویٹامن سی کے لیول ڈسٹرب ہونے سے ایک تو جو بچے ہوتے ہیں ان میں اریکٹروسائٹس انمیچور بنیں گے یا وہ ڈیمیج ہو جائیں گے کہ یہ انٹی اکسیڈنٹ پہ طور پہ کام کرتے جب اس